اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بات کریں گے ہم سپائیڈر پلانٹ انڈور پلانٹس جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک جو بہت زیادہ پیمس ہے اور یہ بہت زیادہ ایزی ٹو گروہ ہے اس کو آپ آرام سے گھر میں آرام سے گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ اتنا زیادہ گارڈنگ کا اتنا زیادہ ایکسپیڈینس نہیں بھی رکھتے ہیں تو آپ جب بھی اس کو ایزیلی جو ہے وہاں گھر پہ گروہ کر سکتے ہیں تو آج اس کے ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا کیئر ہوتی ہے یہ انڈور پلانٹ ہوتا ہے بسکلی یہ سیمی انڈور یا انڈور آپ اس کو کہہ لیں اس طرح کا کچھ دیکھتا ہے اس میں اور ورائٹیز ہوتی ہیں ایک یہ جس طرح سے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اس میں وائٹ بھی ہوتی جیسے اس کے بارڈرز جو ہے وہ وائٹ میں بھی ہوتے ہیں گرین اور وائٹ ہوتا ہے اور مطلب بہت سارے شیٹس کے اندر آتا ہے لیکن یہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ سخت تھوڑے سے اس کے جو جیسے آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو تھوڑے سے سخت اس کے پتے لگیں گے اور یہ اس طرح سے سپائیڈرز کو اس بھی بولتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پھیلا ہوتا ہے آرام سے آپ لوگوں کو یہ نرسری بغیر پر اویلیبل ہو جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں جیسے دوپ نہیں بھی آ رہی ہے تو اس کو جب بھی گرو کر سکتے ہیں اگر آپ کی پالکنی ہے یا چھت نہیں ہے جب بھی اس کو گرو کر سکتے ہیں بہت سارے بہت آسان ہیں اس کو گرو کرنا آپ بالکل اس کو گرو کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنائی تھی سنیک پلاٹ سنیکپلاٹ اپس کنight کو بھی آپ ایزی اس طرح سے ہوتے ہیں اس طرح اس کے بھی یہ ہوتے ہیں اس بھی آپ اس طرح سے گرو کر سکتے ہیں یہ لوگ یہ والے دونوں پلانٹس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ خوبصورت بھی لگتے ہیں دیکھنے میں اور آپ کے پاس ایک ورائیٹی بھی آ جاتی ہے جیسے سپائیڈر ہو گیا سنیک ہو گیا یہ والے پلانٹس جو ہوتے ہیں یہ انڈور کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے دھوپ نہیں آرہی ہے چھن کے دھوپ آرہی ہے یا لائٹ دھوپ آرہی ہے بہت زیادہ تو یہ وہاں پہ بھی آرام سے گروہ ہو جائیں گے ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا سنلائٹ کا تو سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ اتنا زیادہ چھوٹے پوٹ کے اندر بھی گروہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ جگہ نہیں لیتا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ چھینج کا جو پوٹ ہے یہ اس طرح سے آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں آرام سے انڈور پلانٹ کو تو بس اس کا یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے اس کے اندر اس کے یہ کیار ہوتی ہے کہ پانی جو ہے وہ بس ڈرین ہونا چاہیے نیچے سے نکلتے رہنا چاہیے پانی اس کے اندر رکھنا نہیں چاہیے پانی بلکل بھی کیونکہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتے جو نا اس طرح سے یہ پتے خراب دیں گے یا تو اس طرح سے یہ پورا خراب یہ تو خیر جیسے پرانے ہیں تو پرانے بھی خراب ہوتے رہتے ہیں اور جھڑتے رہتے ہیں سب نیو آتے ہیں لیکن جیسے یہ جو دوسری چیز ہوتی ہے نا کہ یہ اس کا کارنرز جو ہوتا ہے نا یہ کارنرز اس کے یہ اس طرح سے ییلو ہونے لگتے ہیں اس کے کارنرز اگر اس میں پانی زیادہ دیر تک رک گیا ہے تو یہ ایک جو نا آپ کو بس خیال لگنا پڑے گا کہ پانی اس میں جب دین جب کی مٹی گیلی نہ ہو ابھی دیکھیں میرے پاس اس کی مٹی گیلی ہے یہ دیکھیں ہاتھ میں چھپک رہی ہے تو ابھی میں پانی نہیں دوں گی اس کے اندر ابھی پانی اس کے اندر ہے جب تک یہ پانی درائے نہیں ہو جائے گا جب تک ہم اس کے نیا پانی نہیں دیں گے پانی بھی آپ کو اس طرح اس میں اتنا زیادہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک دو دن کی گیپ سے آپ دے دیں سردیاں ہیں تو اور بھی بطلب آپ کو ایزی ہے اور اتنا زیادہ یہ آپ کو پریشان نہیں کرتا یہ پودا یہ آرام سے گروہ ہو جائے گا اس کو آپ نے بس لے لیا رکھ دیا نہ کوئی اس کے زیادہ کیئر ہے فرٹلائزر بھی اس کے اندر اتنا زیادہ نہیں دینا پڑتا ہے تو اوور فرٹلائزر کر دیا ہے یا اوور وارٹرنگ کر دیا ہے تو یہ آپ کا پلانٹ بلکل آپ کا مسئلے میں آ سکتا ہے یہ پودا خراب ہو سکتا ہے تو یہ کوشش کریں کہ اوور وارٹرنگ اور اوور فرٹلائزر اس کے اندر نہیں کریں زیادہ فرٹلائزر کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ بہت آرام سے کم فرٹلائزر یا وہ کاؤ ڈنگ وغیرہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہی کم تو باقی اس کی پرپگیشن کی بات کریں اگر ہم اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی پلانٹ ہے آپ بہت سائی پلانٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ ریزر کے اندر چھوٹے چھوٹے ہیں بچے کے باندر چھوٹے جو آپ کو ملتے رہیں گے جب بھی آپ کو بہت پڑڈ کریں گے idoوسرے پارٹ کے اندر اندر آپ اس کوbuilt Katie نکال دیں اور وہ جو چھوٹا سا جو اس کا بی بی بلانٹ ہوگا وہ آپ الگ سے سیپریٹ کر کے دوسرے اس کے اندر آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو یہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے بی بی بلانٹس کرتا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے آپ کو پتا چل جائے گا سائٹس کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے چھوٹے چھوٹے سے تو اس کو آپ ریپورٹ کریں اور اس کو سائٹس سے الگ کر کے دوسرے بارٹ میں شفٹ کر دیں جیسے میں آپ کو بھی دکھا بھی سکتی ہوں میں نے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس ٹائپ کا یہ چھوٹا سا اس کا بی 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 بلانٹ تھا دیکھ سکتے ہیں اب یہ یہی یہی اسی کی ورائٹی ہے یہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ سائٹس سے اندر اس کا یا پر یہاں کہیں پہ آپ کو مل جائے گا اس کو آپ ریپورٹ کر دیں چھوٹے دوسرے پارٹ کے اندر یہ دیکھیں میں نے اس کو ریپورٹ کر دیا تھا اور ماشاء اللہ سے یہ اب اس نے جو ہے وہ اپنی جوڑ پکڑ دی ہے اس کی سٹرانگ ہو گا ہے اس کے پتے بھی بلکل اب نیو لیٹس چھوٹے پرس کے اندر یہ دیکھیں یہ نیو لیٹس چھوٹے پرس کے اندر آنا شروع ہوگئے ہیں یہ ہے کہ آپ ایک اپنے دوتنے پلانٹ کر سکتے ہیں جب بھی یہی بی 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 بلانٹ کرے آپ ریپورٹ کریں اور دوسرے چھوٹے پلانٹ در اس کے بی 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 بلانٹ کو شفٹ کر دیچے یہ ساری اس کی چیزیں ہوتی ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگا کوئی پوائنٹ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو بلکل مجھے کومنٹس کے اندر پتائیں چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ